سب اور کافی قلمبی لائن ہے ان چہروں کی جن چہروں کے ساتھ ہم نے آج سے بارہ تیرہ سال اکٹھے ہم نے لاہور میں کام کیا ہے تو میں بجائے ایڈویجولز کے نام لینے کے لیے سب کو ایک نالج کر رہا ہوں یہ ساری ہماری زبردست ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جتنے ہمارے یہاں پر آج کے پارٹیسپینٹس ہیں آپ سب لوگوں کو السلام علیکم میرے لیے بھی یہ باعث سے خوشی ہے یہاں آنے سے قبل شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آج ایک ایسی تقریب کا حصہ بننے جا رہا ہوں جس کے جو روح رواہ ہیں وہ اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے اور جو شاہوار بلوش صاحب کی جو سٹرگل ہے اس کی ایک ایک جو لائن ہے وہ مجھے بڑی امپریس کر گئی ہے وہ ہے سائٹ ٹو ویجن یعنی کہ ہم اللہ تعالی نے ہر انسان کو جو ہے وہ بصیرت اطاف فرمائی ہے دیکھنے کی صلاحیت اطاف فرمائی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صلاحیت کو جو پہچاننا اور جو یہ بات کر رہے تھے بلوش صاحب کہ میں جب اس کڑے دان کے پاس گیا تو وہاں پر میں بڑا پریبلیج تھا مجھے اللہ تعالی نے بڑی نواز رکھا تھا لیکن وہاں پر ایک کیسی کلاس بھی تھی جن کو وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو مجھے سہولیات میسر تھی تو یہ وہ پراسیس ہے جو کہ سیلف ایکچولائزیشن کا پراسیس ہے کہ ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کے اندر اپنی خواہشات کے خلاف لڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد جو سب سے بڑا جہاد ہے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں تو دنیا کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ جینا چاہیے تو اس کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو چلتی پھرتی داستان ہے وہ شاوار پلوش صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ ایسے ہی ہونہار بیٹوں کی ضرورت ہے ایسے ہی ہونہار ثبوتوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکلیں میرے پر اتنی پڑی کہ ہر مشکل آسان ہو گئی تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور میں یہ بلوش صاحب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ان کا یہ ماشاءاللہ ادارہ ہے سکول آف موٹیویشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ان کی اگر سٹرگل کو دیکھیں تو وہی سٹرگل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے اور کارما بنتا گیا تو یہ انشاءاللہ بہت بڑی چیز بننے جا رہی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ان سے جو ہے وہ کام لینے ہیں اور بڑا ایک ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک نیگٹیف پہلو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ میڈیا کے توسط سے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے مجھے جو صلاحیتیں دیں ہیں اللہ نے دیں ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو جس حالت کے اندر رکھا ہے اس حالت کے اندر جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیبل ہے یہ ڈیسیبل نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی چیز سے محتاجی مل جاتی ہے آپ کو یہاں آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو کہ کسی اور انسان کے پاس ہے جن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیسیبل ہیں یہ سپیشل سپیشل لوگ ہیں میں ان کے لیے کہتا ہوں مجھے آپ کی توجہ چاہیے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں یہ سپیشلی ایبل لوگ ہیں ان میں عام انسان سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہال میں بیٹھے کتنے لوگ ہیں ہم ہال میں بیٹھے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں شاید ہم میں سے بہت کام ایسے لوگ ہوں جو کام شاوار کر رہے ہیں ویلفیر کا کہ دردے دل کے باستے پیدا کیا انسان کو بگر نہ آتات کے لیے فرشتے کم نہ تھے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس مشن کو تو آگے یہ بڑھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک مقصد آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور وہ مقصد گھر گاڑی بنگلے سے بڑا ہونا چاہیے اور وہ مقصد جو ہونا چاہیے انسانیت کی فلا کا مقصد ہونا چاہیے اور ایسے موقع جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ آپ کا جوان کر دیتے ہیں آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا ملتا ہے اور بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اور ہم سب یہ فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ شما جلانی ہے جس طرح شاہ صاحب نے بات کی تھی بڑی زبردست بات کی تھی بڑا آسان کام ہے ہمارے لیے کہ ہم کرٹیسزم کریں ہم تنقید کریں ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ایک کینویس سے دیکھ سے رہیں اس میں سے کیڑے نکالتے رہیں اس میں سے بھرائیاں نکالتے رہیں لیکن اگر کیا یہ اچھی چیز ہو کہ ہم اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں اگر ہم اچھائی بیان کریں گے اور ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اردگرد آپ کو سب اچھا نظر آئے گا اور آپ کا وہ جو محول ہے وہ بھی پوزیٹیو ہو جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ بڑا آسان کام ہے مجھے یاد اچھی طرح سے میں انزمام الحق کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو اسے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب کپتان تھے کرکٹ کے تو ان کا اپنی ٹیم کے اوپر ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ریسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا اور ریسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے اور ریسپیکٹ کمانڈ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیم آٹھ گھنٹے کام کر رہی ہے تو آپ بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں آپ ان سے اچھا کام کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ ریسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں تو وہ انزمام کسی کرکٹ میچ میں اس نے کہا کہ میں بس ایک پل شاٹ لگا کے چوکہ لگا کے تو آؤٹ ہو گیا تو مجھے یہ تھا کہ میری جہاز میں سیٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ آگی تو اس نے کہا آج میری خیر نہیں آج میری جو ہے نا وہ بڑی ڈان ٹپڑ ہو گی تو اب دو چیزیں تھی یہاں اس وقت کرکٹ کے کپتان عمران خان صاحب انزمام الحق کو کہتے کہ یار تم بہت فرسودہ کھیل رہے اور تم بڑے برے پلئیر ہو لیکن جو لیجنڈز ہوتے ہیں وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اچھا سکسیسر پیدا کرے لیڈر وہ ہوتا ہے جو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا تو وہ خلا پیدا کرے گیا بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے دور حاضر کے اندر جو موجود ٹیم ہے اس میں سے جو ہے وہ لیجنڈز نکلیں اس میں سے جو ہے وہ عظیم لوگ نکلیں تو کب انہوں نے انزمام علاق کو کہا کہ یار انزمام جو تم نے اس فاسٹ باولر کو باؤنسر کے اوپر جو تم نے اس کو پل شارٹ ماری تھی وہ تمہاری بڑی زبردیس تھی یہ تمہارے میں سے بڑی سکیلڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بیس شارٹ مان گئی انزمام کی وہ ساری زندگی پھر جو ہے وہ جو اس کو یہاں پر باؤنسر آتا تھا تو پل شارٹ بڑی مزے کی کھیلتا تھا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں ہم اپنی بچیوں کو موٹیویٹ کریں ہم اپنی خواتین کو موٹیویٹ کریں کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور انسان ہمیشہ خوب تر سے خوب تر کی کوشش کرتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس طرح شہواز نے کہا کہ ہوا میں اوپر جانے کا خوف جو فیلئر کا خوف ہے یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا فیلئر کا خوف یعنی جو ہار کا خوف ہے یہ آپ کو کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دیتا یہ آپ کے انسان کو بڑا آدمی نہیں بننے دیتا یہ اس کے راستے کی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا چلے جو گھٹنوں کے بل چلے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو لفظ ہے impossible یہ impossible itself یہ کہتا ہے کہ I am possible تو لہذا ہم نے بڑے کام کرنے اسی پاکستان کے اندر کرنے اور وہ علامہ اقبال کا جو شیر ہے جو میرے لیے ایک بہت بڑی motivation ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا important ہے کہ ہم اس کو اپنے vision کا حصہ بنا لیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ ہم نے شما جلانی ہے اور شہوار جیسی جو living legends ہیں جو چلتی پھرتی motivation ہیں اس جیسی motivation ہم نے بننا ہے اچھا کام کریں لوگوں کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم درگزر کر دیا کریں اگر ہم درگزر کرنا شروع کر دیں معاف کرنا شروع کر دیں جس کو کرکٹنگ ٹرم میں ہم نے عمران صاحب سے سیکھا ہے well left تو well left کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی کیونکہ جب انسان آگے بڑھا ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی بہت ہوتے ہیں تو یہاں تو آپ ٹانگیں کھینچنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں تو یہاں آپ اپنے مشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس جو پروچ کے ساتھ کام کریں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت بڑا ہیومن سورس عطا کیا ہے ہماری ساٹھ فیصد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے ہماری جو آبادی ہے وہ ڈیورسی فائیڈ ہے ہمارے پاس بہترین ہیومن موجود ہیں بہترین ہمارے پاس جو ہے وہ پرفیشنلز موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے اندر پاکستان کو آگے بڑھانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں کسی قسم کی بھی ویسٹرن مغربی جو اسے آپ کہلیں کہ احساس کمتری کے اندر شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی 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 ویلیوز کے اوپر اپنے کلچر کے اوپر اپنی اس پاک سرزمین کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے اور ہمیں بھی جس طرح ہماری ٹیم کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ون یونٹ ہو کے کھیل رہی تھی نا تو ہم سب نے بھی اب اپنا اپنا میچ نہیں کھیلنا یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بلوی صاحب میں ذرا آپ کو بھی گواہ بنانا چاہ رہا ہوں اب ہم نے اپنا اپنا میچ نہیں کھیلنا ہم سب نے ون ٹیم بن کے کلیکٹیو جو ہے وہ پاکستان کا میچ کھیلنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا بہت بہت شکریہ پاکستان